لوگ سبھا میں ڈرگز کی مددے پر کندرے گرہ منترے امیتر شہاں نے جواب دیتی ہوئے کہا ہے کہ ڈرگز دیش کے لیے گمبھیر سمجھ رہا ہے مودی سرکار نے ڈرگز کے خلاف سخت نیتی اپنائی ہے ڈرگز کو لے کر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے ڈرگز پر سرکار کی زیرو ٹورڈنس نیتی ہے دیش کو نشا مکت کرنا پی ام مودی کا سنقلب ہے شہاں نے کہا ہے کہ سبھی راجیوں کے اندر شاست پردیشوں کو مل کر نشے کے خلاف پر رائے لڑنی ہوگی ہمیں سیماوں بندرگاہوں اور ہوای اڈرگز کے مادہم سے ڈرگز کے پرویش کو رکنے کے ضرورت ہے راجہ صبح بھاگ اور ان سی بی اور مادک پدار تھروتی ایجنسیوں کو سامنے گروپ سے نشے کے کاروبار کے خلاف لڑنا ہوگا آجادی کے امروط مہت ساو کے ورس میں مودی جی نے نسا مکت بھارت کا سنقلب سمگرد دیش کے سامنے رکھا ہے اور جب سے سرکار بنی تب سے گمبیرتہ پوروک اس لصہ میں ڈھیر ساری کاریواہی بھی ہوئی میں سدن کو پھر سے ایک بار آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی سرکار کی ڈرگ کے کاروبار پر اور اس کے منافے سے آتنکواد کے ویت پوشن پر جیرو ٹولرنس کی نتی ہے اور ہم سکتائی سے اس کو جیرو تک لے جانے کے لیے ہم پریاست کریں مانے ور ڈرگ کا پچار پرسار نہ کیول ہماری آنے والی نسلوں کو کھوکھلا کرتا ہے لاکھوں لاکھوں پریواروں کو برباد کرتا ہے اور کئی پرکار کے ساماجک دوسن بھی کانون اور ویہستہ سے جڑے ہوئے بھی اس سے کھڑے ہوتے ہیں آگے میں نے کہا ایسے آتنکواد کے ویت پوشن کے لیے بھی اس کے منافے کا جو دیش بھارت میں آتنکواد کو بڑھانا چاہتے ہیں سمرتھن دینا چاہتے ہیں وہ اس کا اپیوک کرتے ہیں اور دیش کے ارث تنتر کے اندر ایٹ درٹی مانی کی پریجنس دیش کے ارث تنتر کو بھی کھوکھلا کرتی ہے